بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان اللہ یوم الدین اما بعد حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم مطبع ستم من شوال اور پھر رمضان کے بعد اگر کسی نے شوال کے چھے روزے رکھے فَكَأَنَّمَا صَامَتَّهْرُ كُلَّهُ تو اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے یہاں پر دہر سے مراد سنہ ہے یعنی ایک سال کے روزے گویا کے اس شخص نے رکھے یہ بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے جو کہ شوال کے چھے روزے رکھنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو دس مزید نیکیوں میں بدل دیا ہے اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے تو دس ایام کا آپ کو عجر اور ثوا ملے گا اگر آپ نے ایک رمضان کے روزے رکھے ہیں تو آپ کو عجر اور جثوا ملے گا دس مہینے بنیں گے یعنی اگر آپ نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گویا کہ آپ نے دس مہینوں کے روزے رکھے اور پیچھے بچ گئے دو مہینے اور شوال کے چھے روزے اب ایک روزہ رکھیں گے تو دس روزوں کا عجر تو تین روزے رکھیں گے تو ایک مہینہ تین مزید رکھیں گے تو دو مہینے اس طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی جو مرفوع حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس طرح تمام سنا ہو جاتا ہے یعنی پورا سال گویا کہ آپ نے روزے رکھنے یہ کتنا عظیم فاضل ہے کہ آپ روزے عام دنوں میں نہ بھی رکھ رہے ہیں ہوں لیکن آپ کو اس کا عجر مل رہا ہو میرا خیال میں کسی مومن کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے کسی مسلمان کو اس سے دور نہیں رہنا چاہیے یہ گھاٹے کا سودھا نہیں ہے یہ ایسی تجارت نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان دیں گرمیوں میں گرمیوں کی شدت میں پیاس کی تپش پیاس کی چاہت اور بوک کی چاہت اس کے باوجود بھی آپ روزے کی حالت میں ہو تو پھر جا کر آپ کو روزے کا ثواب اور عجر ملتا ہے لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شوال کے اندر چھے روزے رکھ لیے اور باقی ایام میں آپ خاپی بھی رہے ہیں لیکن آپ کو روزے کا عجر اور ثواب بھی مل رہا ہے اس لیے کسی بھی مومن کو اس موقع سے سوستی اور قاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے تغدو کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوال کے ان چھے روزوں کو رکھے اور پورے سال کے روزوں کے برابر عجر کو پا لیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو چاہیے کہ وہ میرا تقرب حاصل کریں میرا قرب حاصل کریں اور اللہ کا یہ قرب کیسے حاصل ہوگا وَلَا يَزَهَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِي جب تک وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے حتی احبہو یہاں تک کہ پھر میری طرف وہ راغب ہو جاتا ہے اور میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے اب شوال کے روزے وہ فرض نہیں ہیں وہ نفلی ہیں ان نفلی روزوں کو رکھ کے نفلی عبادت کر کے اللہ کا تقرب یا اللہ کا آپ قرب حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اللہ کی اس نعمت پر آپ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں شوال کے روزے اگر آپ فوراً رکھتے ہیں فوراً سے مراد یہ ہے کہ عید کا دن نکال کے یا ایک دو دن اور نکال کے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے آسانی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فوراً روزے رکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خیر اور بھرائی کی طرف راغبت رکھتے ہیں بھرائی اور خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ نیک عمل کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں اور نیک عمل کرنے میں تفریق نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اگرچہ ان روزوں کو فرض نہیں کیا لیکن یہ روزے واقعتاً اپنے اندر بہت بڑا عجر رکھتے ہیں یہ تکمیل سنہ ہے یہ ایک سال کو مکمل کرنے والے چھے روزے ہیں اس کو صرف چھے روزے نہ سمجھیں بلکہ سمجھئے کہ یہ چھے روزے آپ کا پورا سال مکمل کرتے ہیں کہ آپ اور خزے کے اندر ہیں جس شخص کے اوپر رمضان کی قضاء ہے اگر ممکن ہو تو وہ قضاء اسی مہینے کے اندر دے دے اور یہ چھے روزے رکھنے سے پہلے دیتے ہیں لیکن رمضان کے روزوں کی قضاء تاخیر سے بھی دی جا سکتی ہے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تک اس شخص کے اس پاس مہرت موجود ہے وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء دے سکتا ہے لیکن یہ شوال کے روزے شوال کے اندر ہی ہیں یعنی ان کی لیمٹ زیادہ نہیں ہے ان کا وقت زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس پیچھے انتیس دن ہے اس کے اندر آپ نے شوال کے ان روزوں کو رکھنا ہے اگر یہ مہینہ چھوٹ گیا گویا کہ پھر اس عجر کو آپ نہیں پائیں گے جو عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے جس نے شوال کے چھے روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمال اور نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمال کے اندر وہ اخلاص لائے ریاکاری سے ہمیں بچائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے سبحان ربک رب العزت امائی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ